بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین تو ورس آج ہم آپ کے لئے لائے زبردستی کلفی ریسیپی بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی کلفی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائے کریں چلو اپنے ریسیپی کو سٹار کرتے سب سے پہلے ہم نے بنایا بریٹ کرمز ایک فرائی بان لیں گے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک لیٹر دودھ دودھ کو جنہاں چند سکن گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے تین سے چار عدد علاچیاں اگر آپ کے پاس علاچی پورٹر ہے تو سبحان اللہ اگر نہیں ہے تو آپ تین سے چار عدد علاچی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چلے جی چینی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم دودھ کے بوائل آنے تک انتظار کریں گے چلے جی دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے میلک پورڈر میرے پاس ایوری ڈی ملک پورڈر ہے تقریباً ایک کپ ہے یہ میں نے ایٹ کر لیا ہے اچھ طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا لانس نہ بنے چلے جی اچھ طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو دوستو اچھ طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کٹے ہوئے پستے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیا گا نہیں ہے تو نو ایشو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں تو چلے جی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے کریم تقریبا میرے پاس ادھا کپ کریم ہے تو یہ میٹ کروں گا اس کے اندر تو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے اس کو بھی تو پھر اچھ طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے بریٹ کرمز اس کو بھی اچھ طرح سے مکس کر لیں گے تو ابھی اس سٹیپ میں آپ اس کے اندر کھوئے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سے بھیلے بھیلے اگر نہیں ہے تو نو ایشو آپ اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اچھ طرح سامنے مکس کر لیا ہے دو سے تین منٹ جو نامازیت اس کو پکائیں گے تاکہ یہ توسط ہی کھو جائے تو بیرز آپ دیکھ سکتے ہیں کلپی کا جو بیٹر ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کا جو نا کانسیسٹنسی آپ سے کر سکتے ہیں اتنا ہونا چاہیے اب یہ چند منٹ کے لیے جو نا ہمیں اسے روم ٹیمپرچے میں رکھیں گے تو یہ مزید ٹھیک ہو جائے گا تو بیرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اسے جو نا جمعنے کا کام کرنا ہے تو جمعنے کے لیے اگر آپ کے پاس کلپی کا جو آسانچے ہوتے ہیں اگر وہ ایویلیبیل ہے تو سباناللہ اگر نہیں ہے تو آپ کسی لونگے میں اس کو جمع سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ ڈسپوزبل کپ میں بھی جنا اس کلپی کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلے جی ہم ڈسپوزبل کپ میں آج اس کلپی کو بنائیں گے یہ میں نے سٹیک لیا ہے شاشلیک سٹیک کو میں نے جنا ایک اور دو پیس کر کے میں نے یہ سٹیک تیار کیے تو چلے جی فٹا فٹ سے تھے جنا بنا لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو اس طرح سے سارے کپوں میں جنا ہم اس بیٹر کو بڑھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کپوں میں ہم نے ڈال دی ہے اب آپ ایک ایک سٹیک اس کے اندر جنا ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے جی جنا ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچ طرح سے جم جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جنا پانچ گھنٹے بعد میں نے اس سے نکالی دس منٹ پہلے میں نے اس سے باہر نکالی تھا تاکہ جنا یہ توزہ روم ٹیمپرچر میرے ہے اور آسانے سے جنا گلاس سے الک ہو جائے تو ابیرز آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست کلفیاں ہمارا تیار ہو چکے ہیں تو ابیرز امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حنی اہبان ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں